موسیقی یہ اس چاول کے آٹے سے جو بنتی ہے یہ روٹیا یہ پراتھا یہ بھی ایک سپیشل ہی تھی ہے یہاں کی ایک سپیشل چیز ہے اس کو سپیشلی ونٹر سیزن میں بہت کھایا جاتا ہے بہت شوق سے اور ونٹر کے آنے سے پہلے یہ آٹا لوگ مختلف چیکیوں پہ مختلف مشینوں پہ یہ آٹا وہاں سے لاکھے تو پھر اس کو گھروں میں خیر جاتے ہیں اس کو ہم اپنے مقامی زبن میں شلی بولتے ہیں یہ جو ہے بے سے کھلی کرمی جو چاولیں ہمارے اپنے یہ جو یہاں کے سپیشل چاول ہوتے ہیں یہ اس سے بنتے ہیں اس کو پیس کے جو آٹا بنایا جاتا ہے چاول سے یہ اس سے بنتے ہیں پھر اس کو پانی نمک جترہ آم آٹا گھومتے ہیں نمک اور یہ خمیرہ ڈال کے تھک سا وہ بیٹر سا بنا لیتے ہیں پھر اس کو اور نائٹ رکھ لیتے ہیں کیونکہ یہ چیز سپیشلی مورننگ میں اور ریگ فاس میں ناشتے میں جلتی ہے اس کو بناتے وقت ہم تھوڑا سا گھی لگاتے ہیں آئیل کا یہ ہوتا ہے کہ نگھی کا تھوڑا سا کرسپی آتے ہیں اور پھر اس کو تیز آنچ پہ بنایا جاتا ہے ہمیشہ اس کو پری ہیٹ رکھا جاتا ہے تب ایک اور تیز آنچ پہ یہ جیز بن دی ہے تو کافی لذیذ اور مزیدار ہوتی ہے اس پراتے کو بنانے میں زیادہ سے زیادہ جتنا لگتا ہے مجھے تو لگتا ہے کہ وہ پورے پروسس کو دس ملٹ بھی نہیں لگتا ہوں گے لیکن پھر ایک بیٹر سے ہم کہیں بنا سکتے ہیں جتنا چائے ہم بنا سکتے ہیں اس میں سے تو وہ تائم اتنا نہیں لگتا لیکن وہ ایکسپورٹیز کی بات ہوتی ہے ہمارے تو ناشتوں میں سپیشلی سیٹر ڈے یا ویکنڈ پہ یہ چیز زیادہ وہ ہوتی ہے یہ سردیوں کے موسم میں کیونکہ یہاں پہ ٹیمپریچر مائنس ہوتا ہے تو سردیوں کے موسم میں ہم ایسی چیزیں کھاتے ہیں یا ایسی چیزیں کو ترجیح دیتے ہیں جو ارگینک بھی ہو اور گرم گرم بھی کھائی جائیں اور جس کا اپنا ٹیسٹ بھی ہوتی ہے ہمارے سیٹل ایریا میں آواد ہوتے ہیں اگر ہم ان سے پوچھیں کہ آپ کو کچھ جائیے تو ونٹر سیزر میں وہ یہاں سے دو چیزوں کی فرمائش کرتے ہیں یہاں سے لوگ یہ اور ایک یہ شلی کا جو آٹا ہوتا ہے اس کا یہ چاول کا وہ کہتے ہیں وہاں سے یہ لے کے آئیں کیونکہ وہ وہاں پہ بھی اپنی دیسی خوراکوں سے پیچھے نہیں ہٹے وہ اپنے دیسی خوراکوں سے پیچھے نہیں ہٹے